مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ جو امیر لوگ ہے وہ ایک سپیس سینٹر جس کا نام ایلیزیم ہے وہاں رہتے ہیں اور دوسری اور جو گریب لوگ ہے وہ جمینی حالت میں رہتے ہیں ایلیزیم میں سبھی لوگ بڑی ہی عالی شان جندگی جی رہے ہوتے ہیں اور جو گریب ہوتے ہیں وہ دھرتی پر بہت ہی خراب حالت میں ہوتے ہیں ایلیزیم میں ایک مشین ہے جس سے کوئی بھی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے یہاں تک کہ کوئی بھی انسان اپنا کوئی بھی بوڈی پارٹ ریگرو کر سکتا ہے اور اپنی ایج بڑھنا بھی روک سکتے ہیں ایلیزیم میں سب کے پاس یہ مشین تھی پورا سپیس سینٹر ہی ایلیزیم کے اونر نے بنایا تھا اب ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھا جاتا ہے جس کا نام میکس ہوتا ہے وہ ایک سپنا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی ایک دوست کو ایلیزیم لے کے جائے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے اب پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اور میکس تھوڑے دنوں بعد بیل پر چھوٹ جاتا ہے وہ ایک کمپنی میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور یہ کمپنی ایلیزیم کے اونر کی تھی جو کی ایلیزیم کے لیے روبوٹس اور ویپنز بنایا کرتی تھی ایک دن میکس کام پر جاتا ہے اور پولیس اس کو سکین کرتی ہے روبوٹ پولیس میکس کو بہت بڑی طرح سے مارتی ہے اس کے بعد میکس اپنا علاج کرانے کے لیے ہسپٹل جاتا ہے اور یہاں پر اس کو وہی لڑکی دکھتی ہے جس کے ساتھ اس نے بچپن میں دوستی کی تھی وہ اب ایک نرس بن چکی تھی کافی لمبے سمیں کے بعد ملنے پر میکس اس کو کوفی آفر کرتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پر پلاسٹر کر کے چلی جاتی ہے دھرتی پر سارا کام اب روبوٹ کڑا کرتے تھے جو پور لوگ تھے ان کو ایلیزیم میں جانا بین تھا اور اگر وہاں پر کوئی چلے جاتا تھا گلتی سے تو اس کو گولی مار دی جاتی تھی دھرتی پر بہت سارے ایسے بیمار لوگ تھے جو ایلیزیم جانا جاتے تھے کیونکہ ایلیزیم میں وہ مشین تھی جس کو یوز کر کے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں اب ہمیں ایک سپائیڈر نام کا آدمی دکھائے جاتا ہے جو ایلیزیم میں سپیس شپس بھیجا کرتا ہے چوری چھکے سپائیڈر اپنی تین سپیس شپس جو کی لوگوں سے بڑی ہوئی تھی اس کو ایلیزیم بھیجتا ہے جیسی وہ ایلیزیم میں انٹر کرنے والے ہوتے ہیں وہاں کی ڈیفنس سیکریٹری کو یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے کہ ان شپس کو تباہ کر دیا جائے مسائل کے جڑیے اب تین میں سے دو شپس کو تو سپیس میں ہی ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک ایلیزیم میں اتر جاتی ہے اب اس میں سے لوگ اترتے ہیں اور وہ امیر لوگوں کے گھر میں گھر جاتے ہیں اور اس مشین کو یوز کر کے اپنی بیماری ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی ٹائم روبوٹ پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان کو پگڑ کر دوبارہ دھرتی پر بھیج دیتے ہیں اگلے سین میں ہمیں جون کارلائل دکھایا جاتا ہے جو کی ارد پر رو جاتا تھا اپنی چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اور شام کو وہ واپس ایلیزیم چلے جاتا تھا میکس بھی اسی کی کمپنی میں کام کرتا ہے اب ایک دن ریڈیو ایکٹیو چیمبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جو میکس کا مینجر ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم چیمبر کے اندر جا کر اس کو ٹھیک کرو میکس نہ چاہتے ہوئے بھی اندر جاتا ہے اور وہ دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اب ریڈیو ایکٹیو پروسیس شروع ہوتا ہے اور یہ ریڈییشنز میکس کو بڑی طرح جھکمی کرتی ہے لوگ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو باہر نکالتے ہیں اب روبوٹ اس کو سکین کرتا ہے اور اس کو میڈیسن دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ پانچ دن کے اندر ہی مر جائے گا میکس بہت بڑی حالت میں گھر جاتا ہے اور گھر جاتے ہوئے وہ اپنے ایک دوست سے ملتا ہے اس کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو جانتا ہے جو ایلیزیم میں جاتا ہے ہم اس کی سپیس شپ کے جریعے ایلیزیم جائیں گے اور وہ مشین یوز کر کے تمہیں ٹھیک کر دیں گے اگلے دن وہ دونوں سپائیڈر کے پاس جاتے ہیں جو اپنی شپ کو ایلیزیم بھیجتا ہے لیکن وہ میکس کو بھیجنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ میکس اور سپائیڈر کی بہت پرانی دشمنی تھی پھر بھی وہ میکس پر ایک دیوائس لگاتا ہے جس سے میکس کافی بیٹر فیل کرتا ہے دوسری طرف ہمیں ایلیزیم کا پریزیڈنٹ جون کارلائل دکھائی جاتا ہے جو ارث پر اپنی کمپنی کو مونیٹر کرنے آتا ہے اب جیسے ہی وہ ایلیزیم واپس جانے لگتا ہے میکس اور اس کے دوست اس کی سیٹلائٹ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کو شوٹ کر دیتے ہیں میکس فٹا فٹ اس کے دماغ سے اپنے اندر وہ سارا ڈاٹا ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے کوپی کرنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری انفرمیشن انکرپٹڈ ہے اب اس پریزیڈنٹ کے ایجنٹ اور میکس کے دوست کے بیچ میں بہت گمبیر اندرائی ہوتی ہے جس میں میکس کا دوست مارا جاتا ہے میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنی بچپن کے دوست کے گھر جا کے چھپ جاتا ہے جو کی اب نرس تھی میکس دیکھتا ہے کہ اس کی دوست کے ایک بیٹی بھی ہے اس کو کینسر ہو رکھا ہے اور صرف وہ ایلیزیم میں رکھی مشین ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایجنٹ پڑا ہوا تھا ایجنٹ کو اس کے لاشٹ لوکیشن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب ایجنٹ میکس کی فرینڈ کے گھر آتا ہے اور اس سے میکس کے بارے میں پوچھتا ہے جواب نہ ملنے پر وہ ان دونوں کو کڈنیپ کر لیتا ہے تاکہ وہ ان کے جڑیے میکس تک پہنچ چکے میکس اب سپائیڈر کے پاس آتا ہے جس نے اس کو ایلیزیم کے سارے کوٹس بتایا تھے وہ میکس کے برین کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کیا دھرتی پہ سبھی لوگوں کا ڈاٹا اگر ایلیزیم کے پروگرام میں اسٹول کر دیا جائے تو کیا وہ سبھی ایلیزیم جا سکتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتا تھا لیکن جب وہ یہ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ جو سیٹلائٹ ہے وہ جام ہو گئی ہے تو اس لیے اب پروگرام کو اپ ڈیٹ کرنا ناممکن تھا اب وہ میکس کی ہیلپ نہیں کر سکتا تو میکس کو چلے جانے کو کہتا ہے جون کی ڈیت کی وجہ سے سگنل لو ہو گئے تھے تب ہی یہ پروگرام اب کوئی کام کا نہیں تھا اب میکس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے وہ خود کو سرینڈر کرنے کی سوچتا ہے جب ایجنٹ اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو میکس اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو ایلیزیم نہیں لے کے گیا تو وہ اس کو بوم سے اڑا دے گا ایجنٹ ہستے ہستے یہ قبول کر لیتا ہے اور وہ ڈیل کورٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے میکس کو پکڑ لیا ہے اور وہ ایلیزیم آنا چاہتا ہے میکس اپنی دوست اور اس کی بیٹی کو اسی شپ پر دیکھتا ہے اب میکس کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایجنٹ نے اس کو بان دیا تھا اب اسی شپ میں میکس اور ایجنٹ کی لرائی ہوتی ہے اور اس لرائی کے دوران وہ شپ بلاشٹ ہو جاتی ہے اور ایجنٹ کا فیز بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اب جیسے ہی شپ رکتی ہے میکس کی دوست اپنی بیٹی کو لے کر اس مشین کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ مشین کو یوز کر سکے لیکن مشین اس کی بیٹی پر کام نہیں کرتی کیونکہ یہ صرف ایلیزیم کے لوگوں کو ہی ٹھیک کرتی ہے اب وہ ایجنٹ کو اس مشین پر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا فیز بلکل ہی ریکور کرنے لگ گیا ہے اور مشین اس پر کام کر رہی ہے اب جیسی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے میکس اور اسے ایجنٹ کی لائی دوبارہ سے ہوتی ہے اور میکس اس کو مار دیتا ہے اب میکس اس کو چھٹ سے نیچے گرا دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوست اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شپ ایلیزیم سے دھرتی پر آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو میڈیکل ہیلپ دے سکے اس وجہ سے لوگوں کی جندگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے اور یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے دھنے بات دوست